اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پکچر is worth a 1000 words تصویر دیکھیں گے تو ہزار الفاظ جتنی چیزیں آپ کو یاد رہ جائیں گی تصویر میں آپ دیکھیں کتنے ڈیزرٹ ہیں آپ کے بعد تھل ڈیزرٹ، چولستان ڈیزرٹ، تھر ڈیزرٹ اور خاران ڈیزرٹ تھل ڈیزرٹ پنجاب میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ریور کے بالکل ساتھ ساتھ ہے اور آپ نے کہتے یاد رکھنا ہے کہ تھل اور تھر کا فرق تھل آپ ایل یاد رکھیں لاہور لاہور سے لفٹ سائیڈ پہ یعنی پنجاب کے اندر ہے پھر چولستان تھر، تھر دیکھیں سب سے بڑا ہے اس کا سائز کتنے پاکستان کے اندر ہے پچاس ہزار سکوئر کلومیٹر جبکہ چولستان والے کا چھبیس ہزار یعنی چولستان سیکنڈ نمبر پہ ہے جبکہ تھل اور خاران ڈیزرٹ یہ والا جو ہے یہ بیس بیس ہزار کے اندر یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں تو ٹوٹل چار ڈیزرٹ ہیں آپ کو ابھی اس تصویح سے یاد آگیں گے مشرق میں آپ جائیں تو یہی چولستان ڈیزرٹ جب انڈیا میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو گریٹر تھرڈ دیزرٹ کہہ دیا جاتا ہے اور یہ راجستان کے اندر ہوتا ہے ابھی جاتے ہیں تھرڈ ڈیزرٹ کے اوپر پنجاب میں تھرڈ ڈیزرٹ جو ہے یہ تھرڈ لازجس ڈیزرٹ ہے سینٹرل پنجاب میں ہے بیس ہزار سکوئر کلومیٹر ہے اور اس کی جو باؤنڈریز ہیں ایک طرف انڈس ہے اور ایک طرف جیلم ریور ہے دریائے سندھ اور دریائے جیلم نورت میں یہ کدھر ملتا ہے سالٹ رینج آف پوٹوہار پلیٹیو سطح مرتفع پوٹوہار کے ساتھ اور نیچے جا کے بھکر خوشاب میاں والی جھنگ لئیہ اور مدفر آباد میں اگلا جاتے ہیں چولستان ڈیزرٹ یہ عام زبان میں اس کو وہاں پہ روحی کہا جاتا ہے ساؤدرن پنجاب میں ہوتا ہے ساؤدرن پنجاب میں بیس ہزار مربع کلومیٹر پہلی بتا چکے ہیں بہاولپور رحیمیار خان اور بہاولنگر کے ایریا میں جب انڈیا میں جاتا ہے تو یہ راجستان کے ایریا میں جاتا ہے اور گریٹر تھر ڈیزرٹ سے مل جاتا ہے حکرہ ریور یہاں پہ فلو کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے انڈس ویلی سیولائیڈیشن یہاں پہ آباد ہوئی یہاں کی جو میجر اٹریکشن ہے وہ ہے لال سہارنا نیشنل پارک داورپورٹ اور اینول ڈیزرٹ کار ریلی جس میں جیپیں چلایا کرتے ہیں لوگ آتے ہیں سندھ کے تھر ڈیزرٹ کی طرف لارجسٹ ہے سب سے بڑا ہی ہے انڈیا میں جب یہ داخل ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے گریٹ انڈین ڈیزرٹ ٹوٹل گریٹ انڈین ڈیزرٹ دو ہزار سوری دو سو ہزار یعنی دو لاکھ مربع کلومیٹر کا ایریا ہے جس میں سے پچاس ہزار پاکستان کے اندر ہیں اور یہ ٹوٹل کون سا ایریا کور کرتے ہیں تھر پارکر میر پور خاص عمر کوٹ خیر پور سکھر گھوٹ کی اور موسٹ پاپولیٹڈ ڈیزرٹ ہے دنیا کا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں چوریاں پہن کر سفید سوید بازوں کی اوپر پوری پھیر رہی ہوتی ہیں بہت پسماندہ علاقہ ہے لیکن بہت پاپولیٹڈ ہے لوگ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ نہیں رہے وہاں سے رن آف کچ ایک پاکستان اور ہندوستان کا ایک جنگی علاقہ ہے بلکل کورنل کے اوپر ہے ڈیزرٹ کے اچھا یہاں پہ اکتوبر سے اپریل تک بلکل خوش کر رہتا ہے اور اس کے بعد جب تھوڑی بہت بارشیں ہوتی ہیں تو مارشیں مارشی ایریا بن جاتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ سبزہ اگاتا ہے آخری ڈیزرٹ جو کہ ایران کے پاس ہے ہمارا بلوچستان میں جس کو کہتے ہیں خاران نام بھی دیکھیں ایران ملتا ہے جلتا ہے خاران ڈیزرٹ اور یہ ہے ویسٹرن بلوچستان میں بیس ہزار سکوئر کلومیٹر اس کا ایریا ہے اور موسٹ انہاسپیٹیبل ہے ہاسپیٹیبل کیا ہوتا ہے جو کہ عزت کرے آپ کو کھانا چاہنا پلا ہے تو یہ موسٹ انہاسپیٹل کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی سبزہ چاہ رہا کچھ نہیں ہوتا بارش بھی نہیں ہوتی اتنا بڑا ہے اتنی واسٹنس ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اس کو سیلیکٹ کیا تھا اپنے نیوکلیو ٹیسٹ کے لیے مائی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اسلام علیکم سیڈرن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر یہ ویڈیوز بنانا کنٹینیو رکھیں تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے حوصلہ افضائی کیا کریں